شیخ صاحب ایک سوال ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں اور شریع دم کرتے ہیں میں بھی اپنے مریضوں کو دم خود کرتا ہوں اور اللہ کے فضل سے ٹھیک بھی ہوئے آپ جو پانی مریض کے موپر مارتے ہیں اور جو دعائی آنکھوں پر ڈالتے ہیں یہ کونسی ہے تاکہ ہم بھی ویسا ہی کر سکیں آپ کو دعا دیں اچھا یہ میں رات بتا دوں آپ کو کہا کہ میری دکان داری خراب ہو جائے یہ ایسا نہیں ہوتا میرے بات لے جاتے ہیں لوگ میرا پانی بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں کئی بندے آ کر جب اللہ ان کو حدیت دیتا ہے وہ کہتے ہیں سلفی صاحب ہمارے مرشد نے بھیجا تھا کہ جاؤ سلفی کا پانی کسی طریقے سے یہ جو موپر مارتا ہے نا وہ اس میں چیک کرنا ہے کہ کونسا کیمیکل ڈالتا ہے کہتے ہیں میں ٹاول لے کر آتا تھا اپنا تو آپ پانی مارتے تھے تو ہم پھر اس کو نچوڑ کے لیبارٹری لے کر جاتے ہیں لیبارٹری کے کہتے ہیں یہ پانیاں کچھ نہیں ہیں اس میں میں نے بولا اس بدبخت کو بولو تجھے یقین ہونا چاہیے اللہ کی کلام میں کہ یہ اثر رکھتی ہے تو میرے بھائی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ میرے شگرد جو ہیں جب تک میں ان کو اجازت نہیں دیتا کیونکہ یہ نہیں کہ ہر مریض کو جیس بھی مرض کا ہے آپ اس کی آنکھوں میں دوائی ڈال دیں یا اس پر پانی مار رہا ہوں یہی پانی میں ایک چھوٹے بچے پر دس مہینے کے بچے پر چھے ماہ کے بچے پر میں ڈالتا ہوں وہ ہستا ہے جب یہی پانی میں کسی اور کو ڈالتا ہوں اثر والے کو وہ اتنی چیخیں مارتا ہے کہ وہ ہاتھ میں بھی نہیں آتا بھاگتا ہے لوگ اس کو پکڑتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے میں نے بولا ہے کہ وہ معالد جو خالص اللہ کے لیے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے جو خالص اللہ کے لیے اپنی بڑائی کے لیے نہیں ساری بڑائی ہیں میری اللہ کی ہیں اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے اللہ کی مخلوق کا درد رکھ کے وہ دم کرتا ہے تو وہ کچھ بھی نہ کرے اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی وہ جانتا ہے میں اپنی لگی لپٹی اپنے چہرے مہرے سے آپ کو قائل کر سکتا ہوں مگر میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا وہ جانتا ہے میری نیت کو میں اور آپ اپنی نیت خالص کر کے جب ہم یہ کام کریں گے وہ بڑی سخت ضرورت ہے اس وقت امت میں صحیح دم کرنے والوں کی کیونکہ ہر گھر میں آگ لگی رہی ہے شیعتین کو ہم نے خود بلا لیا ہمارے معاملات ایسے ہو چکے ہیں کون سا گھر ہے جہاں میوزک نہیں چلتا کون سا گھر ہے جہاں ٹیلی فلمیں نہیں چلتی آئیکہ مسجدوں میں موبائلوں کے اوپر گانے شروع ہو جاتے ہیں تو جہاں میوزک چلے گا وہاں جدنات شیعتین آ جاتے ہیں یہ ان کی قوت ہے ان کو یہ قوت دیتی ہیں یہ چیزیں تو ہم نے تو اتنے پریکٹیکل کیے ہیں عزمانے کے لیے ہم نے ان کے سامنے کیا ایک مرتبہ رمضان تھا ایک بہت بڑا کیس تھا یعنی کہ میرے جو کیسوں میں ابتدائی بڑے کیسوں میں تھے تھا جہاں سے اللہ نے میرے پر فضل شروع کیا ہے مجھے یہ کام میں میرا سینہ کھولا تو یقین جانے ساری رات ہم چار بندے میں اور میرے تین شاگریت پڑھتے تھے ان مریضوں پر اس گھر میں دو مریضیں تھی قرآن کی حافظ تھی یقین جانے اس کو یہ خبیص پخانہ کھلاتا تھا اس کا اپنا پخانہ کھلاتا تھا جب ہم پڑھتے تھے تو وہ خود بخود جلنا شروع ہو جاتی تھی یعنی کہ اس کو سلاخیں ہمیں نہیں نظر آتی تھی لیکن سلاخوں کے نشان تھوڑے دیر کے بعد اس کا جسم پانی سے وہ جو پھولے بن جاتے ہیں وہ ہو جاتا تھا رمضان تھا ساری رات ہم نے پڑھا تو ہمارا معمول تھا ہمیں اتنا تجربہ بھی نہیں تھا آپ یقین کریں کہ شہری کے وقت جو لوگ جگانے نہیں آتے ان میں وہ محلے کی ایک ٹیم تھی جس میں وہ سارے مراسی لڑکے ڈھولڈ مکہ لے کرنا تو ناتے گاتے ہیں تحجت تک وہ جن جو ہے اس کے بادو بھی چھوڑ دیتا تھا اس کی گردن پیچھے مڑ کے ایسے وہ گول ہو جاتی تھی اس کی ٹانگیں پیچھے لگ جاتے تھے پھر ہم ساری رات پڑھتے تھے تو تحجت کے قریب وہ پڑھائی سے آشتہ آشتہ وہ لوز بچی ہوتی تھی تو ہم سب ہی دیکھیں آپ یہ انشاءاللہ یعنی کہ دین اس کا گزر جائے گا روزانہ اس کا مغرب کے وقت ایسا ہوتا تھا بڑے عرصے سے ہمیں کوئی اتنا تجربہ بھی نہیں تھا آپ یقین جانے ابھی وہ پارٹی گھر کے آگے سے گزری ہے تو اس نے میرے سامنے میں سائیڈ پہ تھا سامنے میرا ایک شاگیرت تھا اس نے ماری نہ اس کو ٹانگ پیٹ کے اندر تو کہا دیکھیں کتے گیا تیرے قرآن دی طاقت آگی نہ ساڑے قلعہ مدد صرف میوزک انہوں نے سنا اور ساتھ اس کے اندر اتنی طاقت آگئی ہمیں پھر دوبارہ ان کو پکڑنا باننا پڑا یہ ہے میوزک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دو چیزیں میں دو چیزوں کے لئے آئے ہوں ایک ساز کو ختم کرنے کے لئے اور ایک اللہ کے دین کو عام کرنے کے لئے اور آج ہم اتنی توہین کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کر تالییں بجاہ بجاہ کر ہم کوالیوں کی شکلوں میں میوزک ہر قسم کا میوزک چلاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حدیت دے اللہ ہم سب کی رحمائی فرمائے اللہ علیہ وسلم تو پسک موزی کشایت دا کیا رہے ہیں اطلاقا بے شک تو سننے بالا ہے جان نبالا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیں اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت بزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے